جولی نے پردھان منتری دوارہ لوگ تندر کی حتیہ کیے جانے کے عاروپ لگائے آج پورا دیش یہ دیکھ رہا ہے کہ کس پرکار نریندر موڈی لوگ تندر کی حتیہ کر رہا ہے ایک سمیدھانک پت پر بیٹھنے کے بعد آج جس پرکار سے دیش کے اندر دو کانون کام کر رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں جب گوہا بیہار منیپور میجورم میں جب چناؤ ہوئے اس سمیں کونگریس وہاں سب سے بڑا دل کے روپ میں چناؤ جیتی تھی لیکن وہاں پہ راجپال دوارہ ایک گٹ بندن کو پراد مکتہ دیتے ہوئے اور یہ کہا گیا کہ گٹ بندن کا بہومت زیادہ ہے اور ان کو سرکار بنانے کا نوتا دیا پہلے دن تو وہی لوگ تندر کی حتیہ ہوگی تھی اور آج جب کونگریس اور جی ڈی ایس کا گٹ بندن مجبوتی کے ساتھ میجورٹی کے اندر ہے بہومت کے اندر ہے تب ان کو نوتا نہ دیکھے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا نوتا دیا جا رہا ہے وہاں سو سو کروڑ روپے میں ویدھائکوں کو کھریدا جا رہا ہے تو کس دیسہ کی اور یہ لوگ اس دیس کو لے جانا چاہ رہے ہیں آج جس پرکار کا ناٹک کرناٹک کے اندر نریندر موڈی کر رہا ہے وہ لوگ کنتر کے لیے کالا ادھائے ہیں ہمارے دیس میں جو کل ہوا وہ ایک بہت بڑے ایسا تو ہمارے راہول گاندی جی نے کہا کہ ایسا پاکستان میں تو ہوتا تھا لیکن اندوستان میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے پوری جلہ کونگریس کمیٹی نریندر موڈی کے اس نڈنے کی وہاں کے راجپال کے نڈنے کی کڑے سبدوں میں نندہ کرتی ہے اور ہم نے جو یہاں پہ پتلا پھیکا ہے خوکا ہے اس کے ویروز میں اور آج پوری کونگریس پارٹی اور پورے دیس کی عام جنتہ کونگریس کے ساتھ ہے اور نریندر موڈی کے اس نڈنے کا بھائسکار کرتی ہے یہاں موجود کونگریسوں نے نارے بجی کے ساتھ پردشن کے اور پردھان منطری کا پتلا فکا موڈی تیری تانہ ساہی نہیں چلے گی موڈی تیری تانہ ساہی نہیں چلے گی پردشن میں جلہ پرمک ریخہ راجو یادو پور جلہ پرمک صافیہ خان مہیلہ مورچہ جلہ دیکھ کمریسینی اور کونگریسی پارشہ دورکار کرتا موجود رہے